بسم اللہ الرحمن الرحیم اوڈیسا کے انٹیگریٹڈ ٹیسٹنگ رینج چاندیپور سے کیا گیا ہے ٹیسٹنگ کے دوران بہت کم انچائی پر تیج رفتار فضائی حدب کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ کے سو دن مکمل تلعیویب میں اسرائیلیوں کے مظاہرے دوسری جانب غزہ جنگ کے سو دن مکمل ہونے پر تلعیویب میں اسرائیلیوں نے چوبیس گھنٹوں کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں اور میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تلعیویب میں حکومت مخالف احتجاج کے باعث اہم شہرہ کچھ دیر کے لیے بند کر دی گئی تلعیویب میں ہی دوسرے مظاہروں میں شرکہ کا مغمیوں کی واضیابی کا مطالبہ کیا گیا غزہ میں سات اکتوبر دوہزار تیس سے جاری اسرائیلی جنگ کے سو دن مکمل ہو چکے ہیں اور میڈیا کے مطابق اب تک اسرائیلی حملوں میں غزہ میں تیس ہزار ساسوں سے زائد فلسطینی شہید اور ساٹھ ہزار زپنی ہوئے ہیں اسرائیل کے حملوں میں غزہ میں پنتالیس سے پچپن فیصد امارتیں تباہ ہو چکی ہیں سکولوں کے ستر فیصد امارتوں کو نقصان پہنچا ایک سو بطالیس مساجد تین گر جا کر ایک سو اکیس ایمبولنسز کو نقصان پہنچایا گیا اسرائیلی بمباری کے باعث چھتیس میں سے پندرہ حضرتال جزوی فال ہیں پانچ لاکھ چہتر ہزار سے زائد فلسطینی بھوک اور فاقہ کشی کا سامنا کر رہے ہیں اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ میں ایک اشاری آٹھ میلین فلسطینی بھے گھر ہو چکے ہیں تین ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ میں غزہ میں اسرائیل کی جانت اب تک انتیس ہزار بمب شیل اور گولے برسائے جا چکے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہوسیوں کے خلاف کاروائی پاکستان نے ٹاسک فورس میں شمولیت کی امریکی دعوت ٹھکرا دی پاکستان نے بحیرہ عرب میں ہوسیوں کے خلاف حملہ کرنے والی ٹاسک فورس 153 میں امریکی دعوت کو مسترد کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق پاک بحریہ کے جہازوں کی تائیناتی کے حوالے سے وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر پاکستان نیوی کے جہازوں کی تائیناتی کو ٹاسک فورس 153 سے منسلک کرنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاک بحریہ کے جہازوں کی تائیناتی ہوسیوں کے خلاف امریکی کاروائیوں سے جوڑنا سرسر بے بنیاد اور پروپگینڈا پر مبنی خبر ہے اس سے قبل امریکہ نے بحیرہ احمر میں ہوسی حملوں کے خلاف تاسک فورس 153 بنانے کا اعلان کیا تھا پاکستان نے بحیرہ عرب میں پاک بحریہ کے جہازوں کی تائیناتی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کو منگھڑت اور بے بنیاد پروپگینڈا قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یمن میں ہوسیوں کے خلاف امریکی اتحاد کے عملوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ذرائع کے مطابق پاکستان نے ٹاسک فورس 153 میں شامل ہونے کی امریکی دعوت کو بھی مستد کر دیا تھا پاکستان بحیرہ احمر میں ٹاسک فورس 153 اور اپریشن پروسپریٹی گارڈین کا ہرگز حصہ نہیں ہے اور نہ ہی ایسے کسی اتحاد میں شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں جو مسئلہ فلسطین کے خلاف ہو پاک بحیرہ کسی بھی صورت میں یمن کے خلاف نہ کبھی استعمال ہوئی ہے اور نہ کبھی استعمال ہوگی گزشتہ دنوں سینیٹر مشتاق احمد نے سماجی رابطہ کی ویب سائیڈ ایکس پر کہا تھا کہ پاک بحیرہ ایسے کسی اتحاد کا حصہ نہیں جو فلسطین یا اماز کے خلاف ہو خبر کے قلعے حصے میں بات کرتے ہیں غضہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ عبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے اسلامی مولک انڈونیشیا میں ایک مرتبہ پھیل فلسطینیوں اور غضہ میں جنگ بندی کے حق میں ہزاروں انڈونیشیای شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد سفارت خانے کی حفاظت کے لیے تائنات کرنا پڑ گئی انڈونیشیای مظاہرین نے اس سلسلے میں احتجاج کے لیے اسرائیل کے سب سے بڑے سرپرست اتحادی امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کا فیصلہ کیا تھا امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرے کے اعلان کے مطابق ہفتے کے روز ہزاروں مظاہرین جمع ہوئے جو فوری جنگ بندی کے حق میں نارے بازی کر رہے تھے اس موقع پر سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد کو سفارت خانے کی حفاظت کے لیے تائنات کیا گیا تھا امریکی سفارت خانہ جکارتا کے ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے میں واقع ہے مظاہرین مکمل پر امن تھے مگر بھرپور انداز میں نارے لگا رہے تھے مظاہرین کا سب سے اہم مطالبہ غزہ میں جنگ بندی کا تھا اس احتجاجی مظاہرے کا اعلان انڈونیشیا ماس آرگونیزیشن کونسل کی طرف سے کیا گیا تھا تاکہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا سکے مظاہرین سیاہ اور سفید رنگ کے کپڑے زیبتن کر رکھے تھے اور عالمی سطح پر جنگ بندی کے حق میں منائے جانے والے دین کے حوالے سے جمع تھے ان کے ہاتھوں میں انڈونیشیا اور فلسطین کے پرچم تھے اس کے علاوہ اسرائیل کا بائیکارٹ کرنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی انڈونیشیا میں فلسطینیوں کے حق میں اسرائیلی جنگی جارہیت کے خلاف کئی بڑے بڑے مظاہرے کی یہ جا چکے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ زدہ یکرین کے دورے پر آئے برطانوی وزیراعظم رشیسونک نے دو اشارہ تین اربعہ ڈالر کی نئی فوجی امتاد کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ برطانی کی جانب سے جنگ سے دو چار یکرین کے لیے حمایت کا مضبوط اشارہ ہے اگر ملکی خبرسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی طرف سے یہ امتادی پیکج آنے والے اس سال میں گروہ کار ہوگا جو دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس کے برسوں کے مقابلے میں دو سو میلین پاؤنڈ زیادہ ہیں رشیسونک کے دفتر سے جاری کردہ بیان کے مطابق رشیسونک کا کہنا تھا کہ اس امتاد کے ذریعے یہ یقین ہو جائے گا کہ اب تک کی سب سے بڑی امتاد دی گئی ہے یہ یکرین کے عوام کے لیے ایک مضبوط حمایت کا اشارہ ثابت ہوگا اس کے ساتھ ہی بیان میں یہ بھی کہا گہگے روح دوسری صدر ورادی میر پیوٹن کو یہ باور رہنا چاہیے کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے میں یہاں ہوں اور پورے اور واضح پیغام کے ساتھ ہوں کہ برطانیہ یکرین کے ساتھ کھڑا ہے رشیسونک نے یکرین میں ہنگامی حالات میں کام کرنے والے یکرینی کارکنوں سے ملاقات کی اور ان کے خوصلے کی تعریف کی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تائیوان ہمارا اندرونی معاملہ امیر ہے بین الاقوامی برادری وان چائنا پولیسی کی حمایت کرے گی چینی ترجمان تائیوان میں انتخابات کے نتائج پر چینی وزارت خارجہ کے تائیوان امور دفتر خارجہ کے ترجمان نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان کا سوال چین کا اندرونی معاملہ ہے تائیوان میں جیسی بھی تبدیلی آئے دنیا میں صرف ایک چین ہے اور تائیوان اس کا حصہ ہے اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی چینی حکومت کا ایک چین کے اصول کو برقرار رکھنے اور تائیوان کی آزادی الہد کی پسندی دو چین اور ایک چین ایک تائیوان کی مخالفت کرنے کا موقف تبدیل نہیں ہوگا اور وان چائنا کے اصولوں کو برقرار رکھنے پر بین الاقوامی برادری کا اتفاق رائے اور اس اصول کی دارینہ اور زبردست پابندی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی وان چائنا کا اصول تائیوان میں امن اور استحکام کے لئے ٹھوس بنیاد ہیں ہمیں یقین ہے کہ بین الاقوامی برادری وان چائنا اصول پر عمل پیرا رہے گی اور چینی عوام کی تائیوان کی آزادی کی الہدگی پسند سرگرمیوں کی مخالفت کرنے اور قومی اتحاد کے حصول کے لئے کوشش کرنے کے منصفانہ مقصد کو سمجھے گی اور اس کی حمایت کرے گی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل حماس قیدیوں کے تبادلے تین ماہ جنگبندی فوجی انخلاقی تجویز غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں چوبیس گھنٹوں کے دران ایک سو اکاون سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے فلسطینی حکام نے بتایا ہے کہ الاقصہ حسبتال میں جنریٹر کے لئے اندن ختم ہو چکا ہے دوسری جانے مغربی کنارے میں بھی سوہونی فوج نے کاروائیوں کے دوران مزید تین فلسطینیوں کو شہید کر دیا دیرالبالا میں ایک گھر پر فضائی حملے میں ایک ہی خانتان کے گیارہ افراد شہید ہو گئے علاوازی جنوبی افریقہ نے قوام متحدہ کی عدالت سے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی مہم کو فوری طور پر روکنے کا حکم جاری کرے اسرائیلی مغربیوں کو عدویات کی فراہمی سے متعلق حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ تحبا گیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل اور حماس میں معاہدہ قطر کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ہوا حماس شیر غمالی اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو علاج کی سہولت دے گی معاہدہ کے تحت اسرائیل غزہ کے لیے امداد میں عدویات اور دیگر اشیاء کی مقدار بڑھا دے گا خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانت سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر چیف جسٹس محمد قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے دوسرے روز بھی کئی گھنٹوں طویل سماد کی سماد کے دوران پی ٹی آئی کے وقلہ حامد خان بریسٹر گوھر اکبر اسبابر کے وکیل اور پی ٹی آئی کی خاتون بانی روکن سمیت الیکشن کمیشن کے وقلہ نے دلال دیے کئی گھنٹوں تک جاری دلائل مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے امیدوار ملک بھر میں ازاد حیثیت سے الہدہ الہدہ نشانات پر انتخابات لڑیں گے جبکہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے بھی محروم ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہمارے امیدوار ازاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حلیٰ کے بعد موسیقی